اس نے پولیس کار چوری کر لی تاکہ انٹرٹینمنٹ کر سکے اب لوگ تو صرف فون چلا لیتے ہیں پولیس کار چوری کر لیتے ہیں پور رونے کی بھی ہیلو گائز ویلکم ٹو آر چینل اور آج ہم لے کیا ہے امریکن پولیس ورسز پاکستانی پولیس کار چیزز کا ریاکشن امریکن پولیس کی کار چیزز تو کئی نہ کئی ہم سب نے دیکھے یہ ہوں گے بہت آتے ہیں اور وہاں پہ کیسا ہے نیوز چینل کے پاس ہیلکوپٹر ہی ہے تو وہ فالو ایسے ہی کرتے ہیں پوری ویڈیو ٹیپ کرتے ہیں پتاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں بھاگ رہا ہے پر میں نے آج تک پاکستانی پولیس کار چیزز نہیں دیکھا ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ لوگ کیسے کار چیزز کرتے ہیں کیا اس میں بھی ہمیں کوئی ہلکوپٹر فوٹیج یا کوئی چھت کی فوٹیج کوئی مل سکتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں اگر میں انڈیا کی بات کروں تو اگر انڈیا کی پولیس کی بات کروں تو وہ بہت زیادہ unfit ہے ٹھیک ہے ہاں وہ کیسے تب بھی سول کری رہتے ہیں پر اگر انڈیا کی پولیس کی بات کر لینا تو بہت زیادہ وہ unfit ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے شاید پاکستان کی جو پولیس وہ بھی unfit ہی ہوگے باکی جو امریکا ہے یہ تو ہم بول سکتے ہیں کہ جو امریکا کی پولیس وہ کافی زیادہ strict ہے اور وہ جب کار پکڑتی ہے بہت زیادہ پڑتی ہے آپ کو بے خی 달� کری ہے کیوں کی زیادہ meek jestem کہ میں بات کرنے کاما Garden کو پڑھ بھی اس ک drying میں اس میں سے بات کرنے کے تمام کرNG اور وہ کامیرو پکڑتی ہے پر میں بلا 보니까 رہی ہمیدے والیں ہے تو بات کرنے کے بعد اسے ڈااستنے simples ملکل کے بیدیو ہیں سلام علیکم دوستو میرا نامی دعا ہیں گی guys کی ضرح میں میں بخواđ را کریں کو شراج کو مخشش باہتے کناt manger میں میں آپ کو ریل لائف میں ہونے والی انکریڈبل پولیس چیزز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاون دوستو فروری دوزار بیس کی ایک رات ایک اننون شخص فلیڈوفیا کے ایک لوکل ہاسپٹل میں داخل ہوا اور وہاں سے ایمبولس چوری کر کے بھاگ گیا جب پولیس کو پتا چلا تو انہوں نے فوراں اسے چیز کرنا شروع کر دیا یہ شخص ایمبولس کو لے کر پورے شہر میں گھوم رہا تھا اور شہر کی پوری پولیس فورس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی اسے روکنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن یہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا ایون اس نے غصے میں آ کر ایمبولنس کو پولیس کے دو گھڑیوں پر بھی چڑھا دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ چیز کے دوران جب ایک آفیسر نے اسے آریسٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایمبولنس کو اس آفیسر پر چڑھانے کی کوشش کی پر لگے لی وہ پولیس والا بچ گیا آپ بلیو نہیں کریں گی کہ ڈیڑھ گھنٹے تک پولیس اس کا پیچھا کرتی رہی لیکن وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہے آخر کار آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس ایمبولنس کا ایک ٹائر ہیڈ کی وجہ سے برسٹ ہو گیا اور وہ غاڑی چلنے کے قابل نہیں رہی لیکن پھر بھی یہ شخص اس ایمبولنس کو چلانے کی ناممکن کوشش کرتا رہا لیکن آخر کار غاڑی کا ٹائر رکنے کی وجہ سے یہ شخص پولیس کے کابو میں آیا اور اسے ارسٹ کر لیا گیا ایک اور مزیگی بات یہ ہے کہ جب اس شخص نے یہ ایمبولنس چوری کی تھی تو اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھی لیکن اس نے ڈیڑھ گھنٹا صرف ایک انڈر ویر کے اندر پولیس کو پاگل بنائے رکھا یہ خود ہی پاگل تھا یہ خود ہی پاگل تھا دوستو نومبر دوستر سولہ میں اکلاہامہ کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام جان پینی تھا کوفی لینے کے لیے کوفی شاپ میں گیا ہوا تھا اور اس کی گاڑی سٹارٹ تھی تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پولیس کار کو ہی چوری کر لیا اور لائف ویڈیو بنا کر سب کو دکھانے لگا اس نے پولیس کار کا ہوتر آن کیا اور فل سپیڈ میں گاڑی چلانا سٹارٹ کر دی آپ کو جانتے کا احرانگی ہوگی کہ اس نے لائف ویڈیو میں سب کو بتایا کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس نے موریت سے بچنے کے لیے اس نے پولیس کار چوری کر لی تاکہ انٹرٹینمنٹ کر سکے اب لوگ تو صرف فون چلا لیتے ہیں یہ لئے تو پولیس کار چوری کر لیتے ہیں اور پولیس سے بھاگنے کی بھی لائف ویڈیو بناتا رہا ایکن جب پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی تو یہ گاڑی میں ریڈیو پر میوزک لگا کر انجوائے کرتا ہوا جا رہا تھا خیر آخرگار آدھا کھنٹا اس کا پیچھا کرنے کے بعد پولیس اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے فوراں اریسٹ کر لیا گیا اس سے زیادہ کانفیڈنٹ کریمینل دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ سچ میں ہماکت تھی دوستو جب بھی کسی چور کو پولیس سے بھاگنا ہوتا ہے تو کار بائک یا ورس سنیریو میں پیدل بھاگتا ہے تاکہ سزا سے بچ سکے لیکن کیا آپ نے کسی کو پولیس سے بچنے کے لیے ملیٹری ٹینک پر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو شخص آپ دکھ رہے ہیں اس کا نام شاون نیلسن ہے یہ ایک ریٹائیڈ فوجی تھا جو کہ امریکہ کے علاقے سینڈ یگو میں رہتا تھا مائی 1995 میں ایک دن اس نے نشا کیا اور دھد ہو کر آرمی بیس میں گھس گیا اس نے بیس سے ایک ٹینک چوری کیا اور اسے لے کر سڑک پر نکل آیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے راستے میں جو کار اور کوئی چیز بھی آتی تھی یہ ان سب کو کچل کر آگے بڑھتا جاتا تھا جیسے ہی پولیس کو پتا چلا تو پورے علاقے کے پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی لیکن کیونکہ یہ ایک آرمڈ ٹینکر میں تھا تو پولیس کی سو گاڑیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں شاون اس ٹینک کو لے کر 9 کلومیٹر دور آ گیا اور رستے میں مسلسل ہر چیز پر ٹینک چڑھاتا رہا پولیس آدھے گھنٹے تک اس کو روکنے کی کوشش کرتی رہی اور آخرکار وہ لوگ ٹینک کے اوپر چڑھ گئے شاون کا ایکٹ اتنا ڈینجرس تھا کہ پولیس نے ٹینک اوپن کر دی اسے گولی مار کر قتل کر دیا تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے انویسٹیکیشن کے مطابق شاون ڈیٹائرمنٹ کے بعد مسلسل فائنینشل کرائیسز کا شکار تھا اور زندگی سے تنگ تھا اس لئے اس لئے یہ پاگل پن کیا انویسٹیکی بے وقوفی سے نہ صرف لوگوں کی جان کو خطرہ ہوا بلکہ لگ بگ آتھ کروڑ کی پروپٹی بھی ڈیمیج ہو گئی دوستو سپٹیمبر دوستر بیس میں شیکاگو پولیس کو کسی نے فون کیا کہ ایک شخص اپنا گھوڑا لے کر ہائیوے پر آ گیا ہے جب پولیس وہاں پہنچی تو یہ شخص جس کا نام ایڈم ہالنگز تھا یہ مزے سے سڑک کے درمیان میں کہ باقاعدہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اس رائیڈنگ کی ویڈیو لائف سٹرین بھی کر رہا تھا خیر شیکاگو پولیس کی گاڑیاں اس کی پیچھے لگ گئیں پر گھوڑا بلکہ سلو موشن میں چلتا رہا پر اس نے پولیس کی ایک نہیں سنی مذہبہ آگے ہے کہ پولیس والے بے قصور گھوڑے کو ہٹ بھی نہیں کر سکتے تھے صحیح بات ہے بچارے آہستہ آہستہ اس کی پیچھے چلتے رہے جرم میں ایڈم پر تین چارجز لگائے گئے اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا اب اس سے بڑی ہماکت اور بلا کیا ہو سکتی ہے دوستو اپریل 2018 میں امریکہ کے علاقی ہیوزٹن ٹیکسز میں ایک بندہ گیم سٹاپ ایک برانچ میں رابری کر کے بھاگ گیا مذہبی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام چور نہیں تھا بلکہ یہ رابری کرنے کے بعد اپنی سپورٹس کار شیپ نیٹ کماروں میں فرار ہوا کیونکہ اس کی کار کافی فاسٹ تھی تو پہلی یہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن پھر کچھ دیر بعد پولیس ہیلیکاپٹر نے اسے ڈھونڈ لیا یہ بڑی چلاکی کے ساتھ ہیوی ٹریفک میں گز کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اسے لگا کہ شاید یہ زیادہ ٹریفک کی وجہ سے پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے ہی ہیلیکاپٹر سے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو پولیس کی درجنوں گاڑیوں نے اسے گھیر لیا اور نیسلی اس نظارے کو دے کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی ہولی وڈ مووی کا سین ہو ہیر جب پولیس نے اسے روک لیا تو سارے آفیسرز گاڑیوں سے باہر آئے اور اسے کار سے باہر نکلنے کا آرڈر دیا پر مزید کی بات یہ ہے کہ یہ شخص کپس کے باہر بلانے اور انانوسمنٹ کرنے کے باوجود آلماس 20 منٹ تک گاڑی کے اندر بیٹھا رہا آخر جب اسے اوپن فائرنگ کی دھمکی دی گئی تو اسے اپنی کار کے دونوں دروازے کھول دیئے پولیس کو لگا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی اور شخص بھی موجود ہے لیکن اس نے ایسے ہی جان بوچ کر دونوں ڈورز اوپن کر دیئے تھے پر آخر کار آدھے گھنٹے کے بعد پولیس اسے ارسٹ کرنے میں کامیاب ہوئی گئی یہ سین سچ میں دیکھنا رکھ تھا دوستو اگست 2013 میں اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی چیک کے لیے ایک کار کو روکا لیکن یہ گاڑی رکنے کی بجائے اس کے ڈرائیور سکندر نے پولیس پر فائرنگ کرنا شروع کر دی اور وہاں سے باگ گیا پولیس نے اسے چیز کرنا شروع کر دیا لیکن یہ بندہ مسلسل فائرنگ کیے جا رہا تھا آخر کار پولیس کار کو ہٹ کرنے کے بعد جب سکندر کو کوئی راستہ نہیں ملا مباد کی پولیس اس کے پیچھے پڑی تھی اور یہ اپنی گن نکال کر روڈ پر کھڑا ہو گیا شاکنگ بات یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کی وائف اور دو ماسوم بچے بھی موجود تھے ماسوم بچوں کی وجہ سے پولیس نے اس پر جوابی فائرنگ نہیں کی پر اس نے روڈ پر کھڑی ہو کر گن پکڑی ہوئی تھی اور اپنی ہی فیملی کو ہوسٹیج بنا رکھا تھا جب پولیس نے اس سے نیگوشیشن کرنے کی کوشش کی تو اس کی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان کے اندر اسلامی لا نافذ کیا جائے اور الیکشن بھی دین کے مطابق ہوں آپ کچھانکہ حیرانگی ہوگی کہ اس بندے نے چھے گھنٹوں تک پوری اسلام آباد فورس کو آگے لگا کر رکھا اور کسی کی ایک نہیں سنی لیکن آخرکار اس نے فائرنگ کر کے گھائل کیا گیا اور پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا ڈان نیوز کے مطابق سکندر کو اس کے جرم کے لیے سولہ سال قید کی سزا سنائے گئی یہ انسیڈنٹ ریلی بہت شاکنگ تھا اسے کوئی انسان بور ہو رہا تھا تو اس نے سوچا کیا کرو چلو پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے گھوم لیتے ہیں کوئی انسان فینانشل کرائیز تیردو ٹینک میں بیٹھ گئے کوئی انسان گھوڑے میں بیٹھ گئے تو وہ بہت زیادہ فنی تھا اور سیریسلی میں نے آج تک ایسی چیزیں کبھی بھی نہیں سنی لیکن جو مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ جو پاکستان کی پولیس تھی جو پاکستان کی پولیس پر فائرنگ کر سکتے تھے لیکن اس نے اس لئے نہیں کیونکہ اس کے ساتھ بچے اور بیٹھ تھی تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی کیونکہ نے ایک پیمیلی پرسپیکٹیو سے بھی چیزیں سوچی اس کے پرسپیکٹیو سے چیزیں سوچی کہ ان کو کیوں کچھ کرنا ہے تو وہ چیز مجھے اچھی لگی باکی ہاں اگر پاکستان کے بارے میں تھوڑا بہت اور بتایا ہوتا تو ویڈیو چیزیں پرسپیکٹیو سے بہت اور بہتانی ہاں اور اس نے بھی کا چیز دیکھے تھے کامال کے تھے راپا کستان نے ایک بندی نے بڑا شہر خواکر کردیا تھا پہ یہ ہوتا ہے situation پر فارک پڑتا ہے اگر وہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ امریکا میں یہ تھے کہ وہ موصلی car chaises یا پھر ویسے ہو رہا تھا اگر ایک بندری پہ حاستیز پر کھڑا تبھو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور آدھا تھا گھنٹا ان کو بھی لگ جاتا بات کرنے میں پر یہاں 6 گھنٹے لگ گیا تھا پاکستان پولیس کو اس کو فائنل نیوٹرلائز کرنے کے لئے اور اس کو مارنا اس لئے نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بچے اچھے ہیں اس لئے اور پھر کہ وہ بھی بہت تنگ کر رہا تھا تو دونوں میں فرق تھا یہ ہی تھا کہ امریکن پولیس جیادہ پروفیشنل ہے وہ دیکھنے کو بھیلا پاکستانی پولیس ہے تو اس میں آپ کا کیا کہنا آپ ہمیں کمنٹ سکر میں ضرور بتائے گا تو اسے لائک کرتا جائے کمنٹ کرتا جائے شکریہ کرتا جائے گا